نمشکر آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شبھندو سنگھ اور رکھ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا دیشپر کے اندر کسان آندولن کرنے جا رہے ہیں ریل روکو آندولن کریں گے دراصل اور دیشپر کے اندر کسانوں کا آندولن اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے شام چار بجے تک یہ ٹوین روکنے کا اعلان کیا گیا ہے ریل پٹیوں پر دھرنا پدشن کریں گے اور ٹوینوں کو روکنے کی کوشش کریں جائے گی کرشی کانونوں کے خلاف یہ کسانوں کا آندولن وہیں گریراج منتری آجائی ٹینی کے سکیفے کی مانگ بھی کسانوں کے دوارہ کی جا رہی ہے اور اسی لیے کسانوں کا دیشپر کے اندر آج ریل روکو آندولن ہے تو کسان لغتار ریل روکو آندولن کے ذریعے سرکار تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں شام چار بجے تک ٹوین روکو آندولن کیا جائے گا ریل پٹویوں پر دھرنا پدشن کر اپنا بروت ظاہر کریں گے کسان پرشی کانونوں کے خلاف سوئے گھنٹی تک ٹوینے روکنے کا اعلان ہے وہیں گریراج منتری آجائی ٹینی کے سکیفے کی مانگ بھی کسانوں کے دوارہ کی جا رہی ہے اور لکھنپور کھری کھٹنا کو لے کر کے جن کسانوں کی موت ہوئی اس کو لے کر کے سوال موسیقی تو یہ تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل ریل روکو آندولن جو کسانوں کی دوارہ آج کیا جا رہا ہے اور شام چار بجے تک ٹوینوں کی آوز آہی کو پر بھاوت کریں گے کسان صبح دس بجے سے لے کر کے شام چار بجے تک اسی طریقے سے آندولن کیا جانا ہے اور اسی سے جڑی آپ کو تصویریں دکھائی ساتھی کسانوں کا آخر کہنا کیا ہے ویل کی پٹریوں پر بیٹھ کر کے کسانوں کے دوارہ ریل روکو آندولن کیا گیا یہ آپ تصویریں لگاتار دیکھ رہے ہیں اور آج شام چار بجے تک اسی طریقے سے کسانوں کے دوارہ ریل روکو آندولن کو سفل بنانے کے لئے کوشش کی جائے گی ساتین کرشی قانونوں کے واپسی کی مانگ کو لے کر کے لگاتار کسان اپنی مانگوں پر اڑک ہیں وہیں دوسرا لکمپور کھری گھٹنا کو لے کر کے کسانوں کی طرف سے آواز اٹھائی گئی ہے اور آکینر گرہ راجی منطری آج مشرا ٹینی کے بیٹے کو لے کر کے آپ یہاں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں آج مشرا کی استیفے کی مانگ کی جا رہی ہے وہی جنتہ کی پریشانی کو آخر کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس سب میں آہم جنتہ پستی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں دراصل کسان جو ہیں وہ ریل کی پٹویوں پر اس وقت بیٹھ چکے ہیں دس بجے سے یہ ان کا ریل رکو آندولن چور ہوا شام کو چار بجے تک یہ اسی طریقے سے ریل رکو آندولن چلنا ہے اور ساتھی ساتھ کسانوں کے دوارہ کرشی قانونوں کی واپسی کو لے کر کے اتر پردیش کے لکیم پورکیری کی کھٹنا کو لے کر کے لگاتار اپنا ویروت ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر کے حالا کی پولس کی موجودگی بھی وہاں پر ہے لیکن کسان ریل رکو آندولن کے ذریعے اپنے اس پورے مومنٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تیز کرنا چاہتے ہیں اور اسی سے جوڑی لگاتار یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف جہاں پر پلیٹ فارم پر پولس موجود ہے پولس کا جابتہ موجود ہے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کسان جو ریل کی پٹریاں ہیں وہاں پر موجود ہیں پولس پرشاہ سن کی جو ٹیم ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور کیونکہ آوازہی پربھاوت ہو رہی ہے اور زیادہ سمیدہ کی جو آوازہی ہے وہ پربھاوت نہ ہو لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس بات کو پولس پرشاہ سن کے عدھکاری سمجھتے ہوئے اور اسی لیے کسانوں کو سمجھاتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ریل روکی جاتی ہے تو روز مرہ کی زندگی میں کہی نہ کہی سے بہت تک جو عام لوگوں کا جنجیون ہے وہ پربھاوت ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے اور ابھی تک بھی کیونکہ صبح سے اگر دیکھا جائے تو یہ پیک ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت لوگ اپنے دفتر کی طرف جاتے ہیں اور بہت ساری دیش کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک راجے سے دوسرے راجہ جاتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہیں اور ٹرینوں کا سارا لیا جاتا ہے ٹرینوں کے ذریعے سفر کر کے وہ اپنے منزل تک پہنچتے ہیں یا اپنے آفس تک پہنچتے ہیں دفتر تک پہنچتے ہیں تو اب ایسے میں اگر ٹویروں کی آواز آہی کو روکا گیا ہے تو بہت عد تک جو عام جنتا ہے ان کے لیے مشکلیں بڑھ چکی ہیں ان کے لیے لگاتار جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اور لگاتار ہم آپ کو دیش کے لگلک حصوں میں جہاں جہاں پر بھی یہ آندولن کیا جا رہا ہے ریل روکو آندولن جہاں پر چل رہا ہے وہاں سے آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں ایک طرف جو ریلوے سٹیشن ہیں وہاں کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر کسان بھی ہیں پولیس پرشاسن کی ٹیم بھی ہے اور بار بار سمجھائش دی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے یہ الگ الگ حصوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ریلویٹ پیک پر جو کسان سنگٹھن کے نیتہ ہیں یا کسان ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ریلوں کی آوازہی کو روک دیا گیا ہے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ظاہر طور پر یہ سنکیت دے رہا ہے کہ کیا اصل معنی میں کسانوں کی منشاہ ہے کسان چاہتے کیا ہیں اور کیا اب اس ریل روکو آندولن کے ذریعے کیا وہ سفل ہو پائیں گے کیا تین کشی قانون واپس ہو جائیں گے کیا اس سے عام جنتہ کو پریشانی نہیں ہوگی اور ایسی ہی کئی چیزیں ہیں کیونکہ عام لوگوں کی طرف سے بھی یہ بار بار سوال کیے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ ریل روکو آندولن کے ذریعے کس کو اس کا فائدہ ملے گا کس کو زیادہ پرمحاویت یہ ریل روکو آندولن کرے گا باپی دن سے آپ دیکھ رہے ہو کہ شرکار کی سوچ اور نیتی اس کرکے کی بند چکی ہے شرپ کسان اور مزدوروں کو پرشان کرنے کی نیتی ہے اس کے ورہود میں آج ہم سب کٹھے ہوئے ہیں شرکار کو اپنا ورہود درج کر آ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں شرکار اپنی سوچ کو بدلے اچھی نیت سے اس سمسیا کو سل جائے یہ سمسیا ایک ایسی سمسیا بنائے جا رہے ہیں جس کا آئے دن ٹکراؤ ہوتا ہے چاہے لکھین پر کھیری ہے چاہے امبالا ہے چاہے کنال ہے چاہے احسار ہے جنگہ جنگہ ہمارے ٹکراؤ شرکار کی طرف سے بڑے ہیں نہ کی ہم جو بھرہود کر رہے ہیں کوئی ٹکراؤ کی نیتی میں نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی سمسیا کو لے کر شرکار کو روز پر کٹ کر رہے ہیں ایک تاکہ ہم پرمان دے رہے ہیں ہمارا آپ کے مادیم سے یہ سندیش دیتے ہیں اکسود بدھی آئے شرکار کے پاس میں پیچھے انگریزوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ بھی لاشٹ میں ان نے کسان اور مزدور کو چھیڑا تھا جس سے انگریزوں نے اپنے موں کی کھانی پڑی اور دیش کو چھوڑ کے جانا پڑیا بی جے پی کا سہیوک کسان نے مزدور نے دل لگا کے دیا بہت بڑی طاقت بڑھائی بی جے پی کی پر آج جو بی جے پی نے حالات ملائی ہے دیش کی وہ بڑی سرمسار ہے جنی حالت پر آگے ہم پیٹرول اور ڈیزل بہت مہنگا ہے ہمارے انکل جی نے سارے ہمارے انکل جی نے سارے پتھاپ کو بتا دیئے ہیں اور 26 جنوری سے سرکار کی طرف سے ایک بھی ہمارے نیتاؤں کے پاس کوئی ایسا سندیس نہیں آیا تک جو یہ مسئلہ سلجس کے بار بار میں ٹکرا ہوگے جنگے تو مدے بنا دیئے لیکن سلجنگ کا کسی کوئی نیتا بی جے پی کی طرف سے کوئی ایسا سندیس ہمارے نیتاؤں کے پاس نہیں آیا ایک بھی اس میں بیٹھ کر 26 جنوری کے بعد میں کوئی منتھن کرے آج ہمارے کو 24 جنوری سے آج دس مہینے ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی ایسا میسیج نہیں آیا کہ ہم اس مدے کو سلجائیں دیش میں شانتی کریں دیش کو وکاس کریں دیش کا وکاس پٹری سے اتر چکیا عام آدمی تک سب نہ پتا ہمارا ڈیزل پیٹرول کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے کیا مسدور کے ساتھ ہو رہی ہے کیا درکتی ہو رہی ہے دیکھیں تین تاریخ کو اتر پردیش کے لکھیمپور خیری میں کیندریہ گرہ راجائے منتری عجائے مشرا اور سٹینی کے بیٹے نے چار کسانوں اور ایک پترکار کو اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل کے شہید کر دیا تھا تو اس سمجھ جب بارہ تاریخ کو ان کی لکھیمپور میں انتی مرداس ہوئی تھی تو سنید کسان مورچہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اٹھارہ تاریخ کو صبح دس بجے سے لے کے چار بجے تک پورے دیش میں ریل روکو کاریکرم رہے گا جب تک عجائے مشرا جو کیندریہ گرہ راجہ منتری ہیں ان کی برخاستگی اور گرفتاری نہیں ہوتی تب تک اسی طریقے سے کاریکرم لگاتار جاری رہیں گے ابھی مورچہ نے وہیں انتی مرداس کے کاریکرم میں یہ فیصلہ بھی لیا تھا کہ پورے دیش بھر میں شہید کسانوں کی اشتھی کلش یاترہ بھی کی جائے گی تو لگاتار وہ ہریانے میں بھی وہ یاترہ کئی جگہ شروع ہو چکی ہے اور آنے والے سمیہ میں اور بھی زیادہ وہ یاترہ گاؤں گاؤں تک پہنچے گی دیکھیں اثر تو ہر چیز کا پڑتا ہے پچھلے گیارہ مہینے سے بیٹھے ہیں اثر تو اس کا بھی پڑا ہے لیکن کئی بار ہوتا ہے کہنے کے لیے ہمارا دیش دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے لیکن دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر میں کسان جسے انداتا کہا جاتا ہے اس کو گیارہ مہینے تک شڑکو میں بیٹھا کے رکھا جائے کبھی اس پہ بی جے پی پارٹیے پروکتہ کبھی ان کو آتنکوادی کہتے ہیں کبھی خالستانی کہتے ہیں کبھی موالی کہتے ہیں یہ تو ایک طریقے سے ہمارے لوگتنطر جو اتنا شاندار لوگتنطر ہے اس کا مجاگ سرکار دورہ اڑایا جا رہا ہے تو یہاں پہ نشطی طور پہ ان کارکرموں کا اثر پڑتا ہے سرکار بہت زیادہ دباؤں میں ہیں اتر پردیش کے اندر سرکار کی جڑے کھسکتی نجار آ رہی ہیں اور آنے والے سمیہ میں بی جے پی کو بہت مشکل ہونے والے ہی ہیں نشطی طور پہ یو پی میں ہم کام کر رہے ہیں یو پی کے پچھتر جلے ہیں تو تمام جلوں کی الگ الگ یاترہ شہید استکلش یاترہ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے وہ ایک ایک گاؤں تک جائے گی اور ہم گاؤں میں جا کے لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ جو لوگ آج اس حتہ میں بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پانچ بھائیوں کو چار کسانوں اور ایک پترکاروں کو نرمم طریقے سے اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل کے مار دیا لکھنپور گری کے اندر جو اس سرکار کی کسان ویروڈی مزدور ویروڈی نوجوان ویروڈی نیتیاں ہیں ان تمام نیتیوں کو دیش کی جنسہ ہمارے سمدہ طبیہ ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے جڑ چکے ہیں کلپوشن سکسینہ مار ساتھ تبخپال سے جڑ چکے ہیں اور منو چوبے ہمارے ساتھ گوالیر سے جڑ چکے ہیں گوالیر جرہ سب سے پہلے رکھ کر دیتے ہیں منو چوبے کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے اور لگاتار ریل روکو آندولن جو کسانوں کے دوارا چلائے جا رہا ہے کتنا اس کا سر دیکھنے کو مل رہا ہے مرود مجھے سن پارے ہیں چلی ٹھیک ہے میں جرہ بھوپال کا رکھ کر لیتا ہوں کلپوشن ہمارے سمدہ طا ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں کلپوشن کیا ابھی تک لگ رہا ہے کسانوں کے دوارا صبح دس بجے سے لے کر کے شام چار بجے تک ریل روکو آندولن یہ آج کیا جا رہا ہے کتنا اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن مدبدیش کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ہم بھوپال کے حبیبگن جیلوے سٹیشن جب ہم پہنچے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے تو وہاں پہ جو تصویر ہم نے دیکھی بقاعدہ جو ٹرینے ہیں ان کا آوگمن جاری ہے یاتری آرام سے ریلوے پریٹ فارم پر موجود ہیں وہ بھی جو ہے اندر باہر آتے جاتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ پولیس نے سرکشہ کی دستی سے پولیز بل جلو وہاں پہ تینات کیا ہے لیکن مدبدیش میں کوئی بھی آندولن کا اثر رازانی بھوپال میں نظر نہیں آ رہا ہے بھوپال کے کچھ ایسے کسان نیتہ ہیں جن کو نجربند کر دیا گیا ہے حالانکہ کسان نیتہ کککا جی اوشنگ آباد پہنچے ہیں وہاں پہ کسانوں کے ساتھ وہ آندولن کریں گے لیکن جو بھوپال کی تصویر ہم نے دیکھی بھوپال کی تصویر سے یہ اس پست ہے کہ بھوپال اور مدبدیش میں کسان کا جو آندولن ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی 26 نومبر کو کسان آندولن کے ایک ورش پورے ہو جائیں گے ابھی تک کسان آندولن کی بات کی جائے تو ساتھ سو سے ادھیک کسانوں نے اپنی جان دے دی ہے تین کرسی قانون کے کھلاف کسانوں کا آندولن جو ہے وہ لگتات جاری ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج جو ہے دس بجے سے لے کے چار بجے تک چھ گھنٹے کا سہیوکت کسان مورچے نے یہ آندولن کا اعلان کیا تھا لیکن اس کا اثر مدبدیش میں تو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن دوسرے راجوں میں جرور تصویر آندولن کی نظر آ رہی ہے اب کسان آگے کیا ایکشن لیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹھیک ہے کسانوں کے آگے کی رنیتی کیا ہوگی فیلال دیکھنے والی چیزیں ہیں لیکن جرہا گوالیر کروک کر لیتے ہیں منوچو بے بوپال کے اندر تو کچھ اس پوری آندولن کا اثر خطوہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن گوالیر کی اندر کی تصویریں کیا ہیں کسانوں کے دوارہ ریل رکو آندولن کتنا آپ ربھاوکاری اس وقت نظر آ رہا ہے کیا اثر ہے بلکل سوہندو گیارہ مہینے سے جس طرح سے لگاتا ہے کسان آندولن جاری ہے آج پھر سے ایک بار ریل رو کو آندولن ان کے دوارہ کیا جارہا ہے گوالیر شٹیشن پر جو آندولن جاری ہے لیکن ساتھی ساتھ میں اس وقت گراؤنڈ جیرو کسان کے کھیت پر موجود ہوں اس ایریا میں پھر سے ایک بار پراکرتک آبدہ آئی ہے اور کل رات سے جس طرح سے پانی کی بارث ہوئی ہے اس سے کسان کی پھسل چوپٹ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کچھ تصویریں اپنے مادیاں سے جیدیا کیے کسان کی جو پھسل ہے وہ پوری طرح سے برواد ہو چکی ہے جو دھان کی پھسل جو آنے والی تھی کٹنے والی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے کسان محتاج ہے اپنے جیونی آپن کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت گراؤنڈ جیرو سے کہ کسان کس طرح سے اپنے جیونی آپن کرنے والی جو پھسل ہے اس کو پوری طرح سے جو پانی میں بھر گئی ہے اس سے پوری طرح پھسل برواد ہو چکی ہے اور میں کسان سے تھوڑا سا نویدن کروں گا کہ وہ ہمارے سنستہ پر آ کر تھوڑی بات کرنا چاہیں گے کہ ان کی پھسل جس طرح چی کے بہت شکریہ اس پر جانکاری دینے کے لئے منوط چوبے اور کل بوشن سکسینہ ہمارے ساتھ جڑے بہت شکریہ اس پر جانکاری شرعہ کی برغاستگی جو ہم مانگ کر رہی ہیں وہ ایک تانہ شاہی پورا ان کا رویہ تھا انہوں نے لکھین پون خیر خیری میں جو ہتیا کانڈ کیا ہے وہ ہتیا رہے ہیں کسانوں کے اور ایک پترکار ہمارے ساتھی کی موت ہوئی ہے ہم اس پر شوک ویکت کرتے ہیں اور سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کو برخواست کرتے ہوئے اور ان کو جو ہے جیل میں یہ جو کھلے گھوم رہے ہیں ایسے آپ رادک تطووں کو باہر رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور نہ ہی ایسے آپ رادک لوگوں کو سرکار میں رہنے کا کوئی ادھکار ہے ہم جو ہے ہمارا دیش سمیدانک دیش ہے سمیدان سے چلتا ہے اور ہمارا جو سمیدان ہے وہ اس میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے جو ہے خونی ہتھیارے لوگ ہمارے جو ہے سنسد میں رہیں دیکھئے اگر سرکار کہہ رہی ہے اگر سرکار کے کہہ ہوئے سارے کام ستے ہوتے تو یہ کسان آندولن آج اس چرن پہ نہ ہوتا پورے گیارہ مہینے کسان آندولن کو چھبیس تاریخ کو ہو جائیں گے جب سے یہ سرکار آئی ہے سرکار جو ہے جنتہ کے ہتکی میٹھی باتیں کر کے اور جنتہ کے ویرودھی کاریہ کرتی رہی ہے یہ سب پردے کے پیچھے سرکار کر رہی ہی ہے اچھے نام دیتی ہے جنتہ کے ہتکے نارے لگاتی ہے لیکن جنتہ کے خلاف سارے قانون بنائی ہیں کسانوں کے قانون بدل کے اور جو ہے ادیادش لاکر کے پاس کرنا چاہتی ہے مزدوروں کے شرم کورٹ جو ہے بدل کر کے ان جو ہے سرکار نے پاس کر دیا ہے بارہ گھنٹے کی ڈوپی کی ہے ایسے ہی جمینوں کو کسانوں سے چھین کے پونجی پتیوں کو دینا چاہتی ہے جو یہ عام جنتہ کے خلاف ہے جو شرم کے قانون ہے وہ بھی عام جنتہ ان سے پرباویت ہوگی جو پرباویت ہوں گے اور جو یہ کرشی کے قانون ہے اس سے جنتہ کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو پرباویت نہیں ہے جو پرباویت نہیں ہے